ہم موجود ہیں محمد عرشد کے گھر میں اور مرے ساتھ چاہے وہ موجود ہیں محمد عرشد کی والدہ مطرمہ بھی موجود ہیں ان کے بائی موجود ہیں بڑے سیکٹر ایف ٹو میں ایک سنگین واقعہ رونمہ ہوا جس میں عرشد نامی دکاندار کو ڈکیتی کے دوران پہ دربی سے قتل کر دیا گیا اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت بوجود ہوں میر پر آزاد کشمیر میں جہاں پہ ایک تاجر محمد عرشد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اس کے پیچھے کیا محرکات تھے اور اس قتل سے ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے یہ ریاست کشمیر جو پر آمن ریاست تھی جو آمن و آشتی کا ایک منبہ تھی جہاں کی آمن کی مثالیں دی جاتی تھی جہاں پہ پیار محبت کی مثالیں دی جاتی تھی وہاں پہ ایک اندھا قتل کیا گیا اور وہ بھی ایک ایسے انسان کا جو ایک انتائی دردمند انسان تھا جو اپنے بچوں کے علاوہ باقی لوگوں کے بچوں سے بھی پیار کرتا تھا جو انسانیت کا درد رکھنے والا آدمی تھا اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پانچ وقت کا نمازی تھا محمد عرشد کو جب وہ رات کے آٹھ پجے دکان اپنی بند کر کے میپر کے ایک پوشٹ سیکٹر ایف ٹو سے واپس اپنے گھر کی طرف جانے کی تیاری کر رہا تھا ابھی وہی دکانوں بھی بند کر ہی رہا تھا کہ تین مسئلہ نوجوان اس کی دکان کے اندر داخل ہوئے اس کی بیکری میں داخل ہوئے اور اس کو لوٹنا چاہا مضامت پر اس کو قتل کر دیا گیا یہ تین نوجوان جو اس وقت پولیس کے لاک اپ میں ہیں ان کے عمریں سترہ سال اور اٹھارہ سال ہیں ناظرین سوچنے والی بات ہے کہ یہ سترہ اور اٹھارہ سال کے نوجوان جن کو سکولوں میں ہونا چاہیے تھا جن کو سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے چاہیے تھے جن کو گھر میں ہونا چاہیے تھا اس وقت وہ اس وقت عمرہ گردی کرتے ہوئے وہاں پہ موجود تھے اور وہاں پہ ایک معصوم انسان کے قتل کا باعث بن چکے تھے جب سے ریاست کے اندر غیر ریاستی اناثر کو پناہ ملی ہے غیر ریاستی اناثر کو سٹیٹ سبجیکٹ یہاں پہ حاصل ہوئے ہیں یہاں کے افیسنز کی ملی بگت سے یہاں شر پسند اناثر کی ملی بگت سے جب وہ سٹیٹ سبجیکٹ وہ بشندہ ریاست بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جرائم کا آغاز ہوا ہے یہاں پہ جرائم بھی ہوتے ہیں اور یہاں کے لوکل نوجوان ان جرائم کا عصاب بننا شروع ہو گئے ہیں جس میں منشاعت بھی ہے جس میں قتل بھی ہیں جس میں ڈکیٹیاں بھی ہیں اس قتل کے حوالے سے ہم نے میر پر کے اندر آ کے مرحوم محمد ارشد کے لوائکین سے بھی بات کی یہاں کے جو پولیس آفیسنز سے ان سے بھی بات کی ہم نے اور یہاں کے سیول سوسائٹی نمائدگان تھے ان سے بھی ہم نے بات کی اور اس حوالے سے ہم کس نتیجے پہ پہنچے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں محمد ارشد کے گھر میں اور ہمارے ساتھ چاہے وہ موجود ہیں محمد ارشد کی والدہ مطرمہ بھی موجود ہیں ان کے بائی موجود ہیں ان کے بچے موجود ہیں اور ایک چھوٹی مذہور بچی ان کی موجود ہے تو اس حوالے سے جو اس خاندان پہ جو بیٹی ہے اس گھر پہ جو بیٹی ہے جو ایک والدہ کے دل پہ بیٹی ہے تو وہ اس کا اظہار اور کیا وہ چاہتے ہیں ارباب اختیار سے کیا چاہتے ہیں پولیس نے اپنا کام کر دیا ہے اب آگے عدلیہ سے کیا چاہتے ہیں میرے بیٹی کے دل کی جائے میرا بیٹا گارگالی ہو گیا میرا میرے چھوٹ چھوٹے بچے رہے گی میرے بچے کے مذہور بیٹی رہے گی بتایا نہیں ہے کہ بچے میرا بچہ گھر میں گی دا جا پال بچہ سے گیا بیویز کی بچی بچے آجی تیم گا دی ہیں بیویز نہیں آنا میرے بچے رسلم آیا میرے بچے رسلم ہو گیا جڑا پولیس نے کردار ہے پولیس مجمع کی گریفتار کیتا ہے اس سے مطمئن ہو جی مطمئن ہو میں بہت اچھا گیا اگر تو عدالت نے کیا مطالبہ کرے میرا اچھا فیصلہ کرے میری عطل کرے میرے بچے میری بچی جو جتیم ہے اس کی عطل کرے میرا بیٹا بلا وزا ماریا کوئی گناب ہے کوئی کچھ ہوئے پھر بندہ کہتا ٹھیک ہے بلا وزا میرا بچہ ماریا نیک بچہ میرا پانچ وقتی نماز پڑھنے کوئی چنگی نہیں ماری نہیں کسی کی بہن گیا مارس افرے دیکھا نہیں اس نے کیوں مارے گیا اس کی میں بڑا افسوس ہے میں اس دی جتو مارے میں بار تڑوے رو میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا مجھے چیز نہیں آئے تھے مجھے پیغام مل گیا وہ اس رہا ہو گیا بہت ضرور کی ہے جنہیں بڑی لبی جتائی بہائی بچہ نہیں کیا میں بیان نہیں کرتا اس سانی تہائی دعا ہے اللہ تعالیٰ انہ کی جنرلت الفردوسل سے اعلیٰ جہرہ دیا ہے اور یہ دکھت ہے یقیناً کم نہیں ہو سکنا ان کے بھائی موجود ہیں اس سوالے سے جائے چونکہ لاما بلاما پولیس کے جو کیس ہے جو معاملات ہیں اس سوالے سے وہ اٹیچ ہیں وہ کر رہے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ صدمہ جو ہے یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے تو اس میں ہم لوگ جائے وہ سیول سوسائٹس اسپیشلی میں کہتا ہوں یہاں پہ جو سیاست دان ہیں ان سے یہ کہتا ہوں کہ خدا رہا یہ ایک عرشد کی بات نہیں ہے یہ آنے والے دنوں میں اگر آپ لوگ جانب وہ اس پہ آواز نہیں اٹھائیں گے اس چیز کو کیفلے کردار تک نہیں پوچھائیں گے ان مجروموں کو جو غیر ریاستی اناثر یہاں پہ موجود ہیں جن کی وجہ سے جب وہ آئے دن یہاں پہ مختلف قسم کی جرائم ہو رہے ہیں تو یہ ہر گھر تک یہ چیز پہنچے گی ہمارے ساتھ محمد عرشد کے بائی محمد صحابت صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے انتظامیوں کے طرف سے جنہیں مارے پولیس افسران نے جو محنت کے ساتھ بڑی دن رات کوشش جاپ کے انہوں نے ایفرٹس کی ہیں میں دل کے تھاگ رہی ہوں سنے کے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان صاحب کو اپنے اپنے زمان میں رکھے ایسے بہمت والے ہمارے افیساران جنہوں نے یہ کام تقریباً بہتر گنٹے کے اندر کیا ہے ان ڈاکووں کو ان قاتلوں کو گریفتار کیا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ سب سے تر ضمداری ہے ہماری ادریہ کی ہے کہ ادریہ ہماری اس معاملے میں ہمارے اس کیس کو فاسٹ ٹریک پہ سنے اور یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ عضب کرے بلکہ یہ پورے شرکت عفظ کے لیے اقدامات کریں تاکہ کوئی اور گار نہ اجڑے اس طرح کوئی ماں اپنے بچے سے جدا نہ ہو کوئی بیوی پیوہ نہ ہو کوئی بچہ یتیم نہ ہو کوئی بائی اپنے بائی سے جدا نہ ہو یا بہن سے جدا نہ ہو ایسی انہیں سزا دے جو بھی مسال بنا دے اس میٹ پر میں کشمیر کی تاریخ میں جو جو نے دشتگردی کی ہے اگر اس کے لال کمانے والے تاجر پہ تو اس کے لیے ہمیں عدل چاہیے عدل ہمارے چیف جسٹس ہے کہ ہمیں عدل دیا جائے اور ان کو ملزموں کو قدعہ تک پچھایا جائے اچھا انجمن تاجرہ کے یہاں پہ ماشاءاللہ میر پر میں پانچ صدور ہیں پانچ گروپ ہیں تو انجمن تاجرہ کے صدور میں سے کوئی آپ کے پاس آپ کی دادر سیکھ لیا ہے ہمارے پاس آئے تھے ہمارے سویل سجا صاحب تو انہوں نے کہا جی میں ٹھیک ہے میں تعاون کروں گا اس کے بعد ان کے میں گار بھی گیا ہوں پھر انہوں نے کہا میں ایس پی آفوس ہوں گا لیکن وہ ایس پی آفوس میرے ساتھ نہیں گئے پاس انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا پھر بعد میں پتا چلا جی کہ وہاں پر پریس کانفرنس ہو رہی ہے جی مجھے کہے لگے وہ بندے پکڑے گئے میں نے کہا ٹھیک ہے جی پکڑے گئے انہوں نے کہا ساتھ کوئی بھی نہیں ہے دفتر میں گیا انجمن تاجرہ کے طرف سے جیتا نہیں بھی صدور ہے نا کچھے نے بھی جا کے کوئی متعرکوں کے انتظامیوں سے کام نہیں یعنی جب تک جائے وہ قاتل پکڑے نہیں گئے کیونکہ قاتل تو پولیس نے جانب وہ بڑے سائنٹیفک انداز سے بڑے اچھے انداز سے جانب انہوں نے کام کیا ہے بہتر گنٹو کے در اپیشیٹ کرتے ہیں پولیس کو کہ انہوں نے جانب ان کو گریفتار کیا ہے لیکن پولیس نے اپنے طور پر کیا ہے انجمن تاجرہ کی طرف سے پولیس پر کوئی یعنی کہ وہاں تک اپروچ پولیس کے پاس پہنچنا پولیس نے اپنی زمداری نے بھائی ہیں اپنے فرائز میں انہوں نے زبدست کام کیا ہے پاکہ انجمن تاجرہ کی طرف سے کسی نے کوئی ایفرٹس نہیں کی نہ کسی سے نظامیوں سے رابطہ کیا ہے کوئی سیور سوسائٹی سے کوئی سیاسدان جو آج کر چکے بڑی الیکشن کی مہم پہ ہیں جانب ووٹ مانگتے پھر رہے ہیں تو سیاسدانوں میں سے بھی کوئی بھی سیاسدانوں میں کوئی بندہ نہیں تقریباً کسی نے میں نہیں کہا جی کہ ہم جائیں گے بات کریں گے یا تقریباً کوئی دار ہم ادا کریں گے ان کو سزا دلوانے میں یا کسی معاملے میں صرف ہماری انتظامیوں نے ایفرٹس کی ہیں ایس پی صاحبان نے سچو صاحبان نے جو ٹیم بنائی تھی ایس پی صاحب نے اپنی نگزانی میں انہوں نے مکمل تعمل کیا ہے اس لیے میں ان کو دل سے دوائن دے رہا ہوں میری ماں دوائد دے رہی ہے میری بہنیں دے رہی ہیں ایس پی نے بہت کام کیا سیکوری ٹیم نے باقی جتنے ہیں ہمارے سیاسدان یا ہمارے جو بھی انجمانتان جردان انہوں نے تو کوئی بلکل ساتھ ہی نہیں گئے کہیں دفتر میں یا آگے پیچھے اس کے بعد گئے ہوں میرے خیال میں کلدستے دینے وغیرہ تو ان کا کام ہے جو نمبر منا نا یا جو بھی ماننا بڑی قابل افسوس بات ہے کہ یہاں پہ سیور سوسائٹی کو ساتھ چلنا چاہیے یہاں پہ سیاسدانوں کو ساتھ چلنا چاہیے بار کو ساتھ چلنا چاہیے لیکن شرم کی بات ہے کہ ہم اپنے ووٹ مانگنے کے لیے ہمارے سیاسدان تو چلے جاتے ہیں لیکن جہاں پہ ظلم ہو رہا ہو جہاں پہ کوئی زیادتی ہوئی ہے جس شخص کے ساتھ جس فیملی کے ساتھ وہاں پہ کوئی نہیں گیا ہے تو بہت ساری باتیں ہیں کرنے والی ہیں انشاءاللہ جہاں آپ یہ رپورٹ پوری دیکھیں اور اس میں انڈ پہ ہم جہاں جہاں ہمارے ذمہ دار پولیس آفیسرانز ہیں جنہوں نے جہاں وہ بڑے اچھے اور احسن طریقے سے جہاں اس کیس کو جہاں وہ ٹریس کیا ہے ملزمان کو ٹریس کیا اور ارسٹ کیا ہے تو ان سے بھی بات ہوگی اور پھر نیکس جو سیور سوسائٹی کا کردار ہے کیا ہونا چاہیے تھا کیا ہوا ہے ہم سیور سوسائٹی کے نمائندوں سے بھی ملیں گے اور ان سے بھی بات کریں گے کہ انہوں نے اپنا کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے اچھا ہمارے ساتھ ارشد کے بچے موجود ہیں بیٹا آپ کا کیا نام ہے محمد یوسف محمد یوسف کونسی کراس میں پڑھتے ہیں آپ قرآن حفظ کرتا ہوں ماشاءاللہ قرآن حفظ کرتے ہیں دیکھیں مقتول ارشد کا جو بیٹا دینی راپ جنرل اس نے لگایا ہے وہ قرآن پاک جنرل حفظ کر رہا ہے یہ بتائیں کہ آپ ججج سب سے کیا کہتے ہیں یہ بچے کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جنہوں نے جائے وہ اس کے والد کو نحق قتل کیا ہے ان کو کیفری کردار تک پنچھایا جائے ان کو پھانسی کے پھندے تک پنچھایا جائے تاکہ مزید ارشد جو ہے وہ اپنی ماؤں سے اپنے بچوں سے اپنے بہن بھائیوں سے جدہ آنا ہوں بیس مئی کی رات تقریباً سوہ آٹھ وجہ میرپر کے بڑے سیکٹر ایف ٹو میں ایک سنگین واقعہ رونما ہوا جس میں ارشد نامی دکاندار کو ڈکیتی کے دوران بے دردی سے قتل کر دیا گیا اس واقعہ میں انوال تین لڑکے جو جوان ہیں قبل عظیبی ڈکیتی اور چوری کی واردیاتوں میں ملوث رہ چکے ہیں وہ بیس مئی کی رات کو ارشد کی دکان پہ گئے اور انہوں نے دکان لوٹنے کی کوشش کی اس دوران ارشد نے مضامت کی جس کے نتیجے میں اسے فائر کر کے قتل کر دیا گیا یہ ایک بالکل بلائنڈ کیس تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو تین دن میں اس میں تین جو ملزوں موقع پہ گئے تھے اور دو اس کے سہولت کر پانچوں کے پانچوں ملزوان ہم نے گرفتار کر لی ہیں جو اس وقت تک ہم نے تفتیش کی ہے یہ ملزوان میرپر اور کوٹلی کے رہنے والے ہیں ان میں ایک پتھان ہے جو قبل عظیب پندرہ اسی قسم کی وارداتوں میں ملوث ہو چکے ہیں ان ملزوان کے قبضے سے ہم نے وقوع میں استعمال ہونے والے دونوں پسٹل موٹر بائیک اور اس کے علاوہ دیگر وارداتوں کے ہم نے موبائل فون اور باقی چیزیں ان سے برامت کر لی ہیں ان کو گزشتہ سال گرفتار کیا تھا اسی طرح کے پانچ چھے کیسز میں اور اس کے بعد ان کے خلاف کیسز کمپلیٹ کر کے ہم نے جیل بیج دیا تھا وہاں سے ان کو جیل سے زمانت کی رائت ملی جس کے بعد انہوں نے یہ واقعات کی ہے آپ نے ڈڈیال بینک رابری کا ذکر کیا ہے یہ انیس اپریل کو واردات ہوئی تھی اور جس میں سندھ پنجاب اور کوٹلی کے لوگ انوال تھے وہ ہم نے ایک مہینے کے اندر نو رکنی گروہ تھا ڈاکووں کا وہ سارے گرفتار کیے اور ان سے ہم نے لوٹا ہوا کیش پہ ریکور کیا اور باقی بھی ویپنوں سے ریکور کیے بینک رابری کا میرپور ڈسٹرک میں دوزار تیرہ میں انسیڈنٹ ہوا تھا وہ بھی ہم نے گرفتار کر لیا تھے تیرہ کے بعد آٹھ سال بعد یہ بینک رابری کا واقعہ ہوا ہے اسی طرح جو ایف ٹو میں ارشد کا مرڈر ہوا ہے اس طرح کا واقعہ آج سے تقریباً چھ سات سال پہلے اس طرح کا واقعہ ہوا تھا کہ ڈکیٹی کے دوران کسی کو قتل کر دیا گیا اللہ کا شکر ہے کہ میرپور جو ہے یہ پر امن خطہ ہے یہاں کے لوگ جو ہیں جرائم میں انوالو نہیں ہوتے جب بھی اس طرح کے سنگین واردات ہوتی ہے تو اس کا لنک جا کے پرکستان کے باقی صوبوں سے نکلتا ہے دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جو بھی کریمنل ہے وہ واردات کرنے سے پہلے آ کے وہاں پر اپنا ٹھکانہ بنائے گا پرمنٹ یا ٹمپریری تو میری سب سے لوگوں سے گزارش ہے جو لینڈ لارڈ ہیں جو پرپرٹی کے مالک ہیں کہ وہ کسی بھی اجنبی شخص کو ملازمت رہائش دینے سے پہلے پولیس کے پاس اس کو ضرور ریجسٹر کرائیں جرائم پیشل لوگ اسی آرڈ میں آ کے عارضی طور پر رہائش پذیر ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح کا سنگین واقع کر کے فرار ہوئے ہیں کسی طرح کا ہو چاہے وہ جالی سٹیٹ سبجیکٹ ہو یا رابری ہو یا مرڈر ہو وہ کرائیم ہوتا ہے اس میں لوکل انوال ہو یا غیر مقامی ہو قانون سب کے لیے برابر ہے جو کمپلینٹ آتی ہے اس پر ادارے کروائی کرتے ہیں جہاں تک بات ہے کہ کوٹلی کا یا پنچ کا بندہ آ کے تو جو قانون ہے ایکٹ کرائے داران کے لیے جو رنٹل پرمسل سکورٹی آرڈینس جو بنا ہوئے ہیں اس کے تحت چاہے وہ کوٹلی کا ہو چاہے وہ جلنم کا ہو چاہے وہ گجرات کا ہو جو مالک بلڈنگ ہے اس کے لیے پابندی ہے کہ اس کو وہ مست ریجسٹر کرائے لیکن ارشد کیس میں ٹوٹل پانچ لوگ انوال تھے اس میں ایک یاسین ہے جو کے پی کے کا تھا چیچیاں میں رائش پذیر ہے سبزی فروت کرتا تھا اسی طرح جمیل جو ہے وہ بن خرمہ کا تھا ایک شراز ہے جو کھڑٹے کا ارجنل ہی ہے اور اسلام گرڈ میں سیڈل ہے پھر اسی طرح دو سولدکار تھے جس میں اتیق ہے وہ بھی کھڑٹے کا ہے ایک آشان ہے وہ بھی کھڑٹے کا یہ پانچ کے پانچ گرفتار ہو گئے ہیں اور اس بلائنڈ مرڈر کے علاوہ بھی میرپور شہر میں انہوں نے عید کے دنوں میں موبائل چھیننے کی ایک بائیک چھینہ انہوں نے ایک خاتون سے پس چھینہ ان بار دوتاں میں بھی نوال ہوئے ہیں دو افزلپور کے کیسز تھے اسی طرح رابری کرنے کی انہوں نے کوشش کی اس میں بھی نوال ہوئے ہیں تو ہم نے وہ سارے کیسز کیے ایک انویسٹیکیشن ون وی ون کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کیسز میں ان کو عدالت سے سزا ملے بلہ الرحمن الرحیم یہ جو ایف ٹو کے اندر ہمارا دکاندار بھائی چودی اشل قتل ہوا بڑا افسوس واقع ہے میرخلہ میرپور کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہے اس طرح کا واقعہ ہوا اور ہم اپنی پولیس کو اپریشیٹ کرتے ہیں خاص کر ایس ایس پی میرپور جناب راجہ عرفان سلیم صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو ڈی ایس پی راجہ نظیم صاحب کو اور ایس اچو راجہ عزیر صاحب کو بڑی کمال کرتگی انہیں اپنی دن رات میں ان کو لوگوں کو مجرموں کو پکڑ لیا تو انشاءاللہ وہ اپنے انجام تک پہنچیں گے قانون اپنا کام کر رہے اور ہوگا انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا ساتھ ساتھ ہی میں نے قومت سے یہ اپیل کی تھی کہ کوئی نہ مطلب ہے کہ جو یہ فیملی ہے ان کی قومت سے طرف سے کوئی نہ کوئی مدد ہونے چاہیے کہ یہ ایک بہت قطرناک واقعہ اور پیچھے جو فیملی ہے اس کی مدد ہونی چاہیے تو مجھے یہ امید اللہ سے کہ یہ جو کیس ہے بہت جلد انجام تک پہنچے گا ایسے کیسو سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھائی ہمارے کیمرہ لگوا سکتے ہیں اپنی شاہ پہ کیمرہ لگوایں انسیڈ یا اوٹسیڈ کم از کم کیمرہ ہونا چاہیے کہ جو کوئی اگر اس طرح کا بندہ ہے تو وہ واچ ہو سکے پلس جو ایریے ہیں کچھ ایسے جو مطلب ہے سائٹ پہ ہیں ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ مطلب ہے کہ وقت پہ دکان وغیرہ بند کر دیں اور جو اگر اندرون شہر ہیں تو ان کے ساتھ یہ ہے کہ چوکی دار وغیرہ کا سسٹم جو ہونا چاہیے کہ دکانیں بند ہونے کے بعد جو ہے چوکی دار ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کا کوئی آدمی آئے تا اس کو قبر کیا جا سکے شکریہ جناب آپ کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی برپور طریقے سے میں مضامت کرتا ہوں کہ دن دیارے جو ہے اس وقت ایک تاجر کو یہ جو سارا جزا اور سزا کا عمل ہے یہ اس ملک کی جو عدلیہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ان کے اوپر ہیں کہ پولیس تو پکڑ لیتی ہے پولیس اپنا کام کرتی ہے لیکن اداروں کو عدلیہ کو جب تک یہ اس طرح کے صفاکانہ فیل کرنے والے لوگ جو ہیں جو اس طرح کی ایکٹیوٹی میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں تو ان کو جو ہے جب تک آپ لوگ عبرت کا نشان نہیں بناو گے تب تک یہ جرائم جو ہے یہ ختم نہیں ہو سکتے یہاں پہ جو ہے جیلی ڈونوی سیل بنا کے جیلی بشندہ رزیت بنا کے لوگوں نے گھر بنائے ہیں لوگوں نے پراپٹی خریدی ہے تو پیچھے جو ہے کوئی صاحب سیلیت جو ہے وہ بندہ ان کے پیچھے ہے وہ سارا کچھ کروا کے جو ہے دیتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے یہ کون کرتا ہے یہ ذمہ دار لوگ ہیں نا جو بیٹھے ہوئے ہیں کرچنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو رشوت دے کے آتے ہیں تو رشوت دے کے جو جب بنیں گے تو پھر ان کو اندر جو ہے وہ یہ ہی ہوگا کہ وہ اس کو کیسے کریں گے افسر جو لوگ ہیں جو جس میک میں بھی ہیں وہ آتے ہیں وہ رشوت دے کے آتے ہیں رشوت دے کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ لوگ جن کا حق ہوتا ہے ان کے اگتلفی بھی ہو جاتی ہے وہ اچھے لوگ بھی نہیں آ سکتے تو جب تک یہ اس چیز پہ جو ہے کرپشن پہ رشوت خوری پہ اگدار کا حق مارا جائے گا تو پھر یہ معاشرہ جو ہے پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ انصاف ملے گا اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں موجود ہوں پاکستان تحریک انصاف ٹریڈ بینگ کے صدر راجہ خالد ناظرین صاحب کے ساتھ تو اس کیس کے والے سے جہاں پہ اور لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے جہاں پہ اور لوگوں نے پولیس کی تفتیش پہ اتبینان کا اظہار کیا ہے عدلیہ آل عدلیہ سے جو وہ ایک ریکویسٹ کی ہے ایک مطالبہ کیا ہے کہ جو مجرمان ہیں ان کو کیفری کردار تک پنچھ آیا جائے تو اس والے سے رائے صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اب تک کی جو پیشرفت ہوئی ہے اس پہ ان کا کیا خیال ہے اور ساتھ جا وہ انجمر تاجرہ کا رول اس کیس کے والے سے جانب وہ کیا رہا ہے جو لوائکین ہیں ان کی اصلاف زائی کے والے سے یا اس کیس میں جو ان کا ساتھ دینے کے والے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جی ون نیوز کا شکر گذار ہوں کہ یہ جو ایک سینسٹیب میٹر ہے کہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل گویا کے پوری انسانیت کا قتل ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی مجھے ان کے والدین سے ان کے لوائکین سے ایک نوجوان مارا تاجر بھائی شہید ہو گیا ماری پولیس نے بڑے بڑے اندے قتل اور وہ دنوں میں نہیں بلکہ گنٹوں میں ٹریس کی ہیں اس سسلے میں ایس ایس پی ارفان سلیم ڈی آئی جی چودی سجاد ڈی ایس پی ندیم عرف ایس ایچو زہیب طائر یہ سب لوگ بہت ہی کمپیٹنٹ تھے اور ان کو بلا واسطہ بلا واسطہ ماری ملاقات ہوئی اور ہم ایک وفد بنا کر جو ہے وہ پولیس کے پاس گئے ارفان صاحب کے پاس گئے میرے ساتھ سویر شجاب منجائد قاضی ارشد فیاس بٹ اور دوسری عزرات موجود تھے ہم بورے کنسرن تھے اس سسلے میں اور میں ان کے والدین کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ بفضل تعالی یہ جو ہے نا ضرور اچھے طریقے سے یہ کیس مرتب ہوتا ہے جب چلانا ہوگا تو ملزمان جو ہے وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں جی ون نیوز کی ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فرہام کیا کہ میں گزشتہ دنوں جو میرپر شہر میں ہمارا ایک تاجر بھائی جس کو بے دردی سے ایف ٹو روڈ پہ قتل کیا گیا تھا جس کی میرپر تاجر برادری میں بڑی تشویش پائی جا رہی تھی اور لوگ جو ہے وہ بہت ہی پرشان تھے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا ہے اور اس کا روک تھام کے لیے پولیس کیا اقدام کر رہی ہے اور اس واقعہ کے ہو جانے پر پولیس کا کیا کردار ہوگا میں میرپر پولیس خاص کر کے ایس ایس پی صاحب راجہ ارفان سلیم صاحب کو اور ان کی پوری ٹی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی مہارت دکھائی اور بڑا اہم کردار ادا کیا میں سمتاؤں کہ میرپر کے شہری میرپر کی تاجر برادری ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے ناظرین تمام تار گفتگو دیکھنے کے بعد تمام پروگرام دیکھنے کے بعد آپ بھی اور یقیناً ہم بھی اس لتجے پہ پہنچے ہیں کہ غیر ریاستی اناثر پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور یہاں پہ انتظامیہ ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے انتظامیہ اینڈوٹ اپنا کام کر رہی ہے لیکن یہاں پہ جو پبلک ہے جو عوام ہیں جو ہم جیسے لوگ ہیں انہیں بھی ان اناسر پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے ہماری دعا ہے کہ محمد ارشد کو جوار رحمت میں جگہ دے اور اس کے لوائکین کو سبر جمیل عطا فرمائے یہ اگر پرام تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی